بسم اللہ الرحمن الرحیم نیجل بلاغہ کلمہ اقتصار 184 مجھے جب سے حق دکھایا گیا ہے میں کبھی شکہ شکار نہیں ہوا مولای کائنات 184 قرآن کریم حق کے بارے میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْزِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ اور ہم نے آسمان اور زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے حق پر ساتھ پیدا کیا حق قوی ترین پشت پناہ ہے حق قاتے تلوار ہے حق اہلِ باطل کے خلاف تلوار ہے حق عمل کرنے والے کے لیے ذریعہ نجات اور بولنے والے کے لیے حجت ہے حق ظاہری محبت اور باہمی دکھاوے سے زیادہ پاکیزہ اور روشن تر ہے حق سربلند اور سرفراز اس پر عمل کروں حق زمین سے بھی زیادہ وسط رکھتا ہے اس میں شک نہیں کہ حق حسین ترین گفتگو ہے اور حق بات کہنے والا مجاہد ہوتا ہے میں تمہیں حق کی خبر دیتا ہوں لہٰذا میری بات کان لگا کر سنو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حق گویا مطلع سواری ہے جس پر اہلِ حق سوار ہے اور اس کی باغ دوڑ اسی پر ڈال دیئے اور اس نے انہیں نیایت آرام اور سکون کے ساتھ گھنے سائے تک پہنچا دیا ہے حق اور باطل کا سر کچل دیتا ہے قرآن کی سورہ انبیاء آیت نمبر اٹھارہ ہم نے تو حق کو باطل کے سر پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ باطل کے سر کو کچل دیتا ہے پھر باطل اس وقت نیست و نابوت ہو جاتا ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر اکیس اللہ نے حکم ناطق کر دیا ہے کہ میں اور میرے پیغمبہ ضرور غالب رہیں گے بے شک خدا زبردست غالب ہے جو حق کے مقابلے میں آتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے جو حق کو پچھاڑے گا حق اسے پچھاڑ دے گا تھوڑا سا حق بہت سے باطل کو بھگا دیتا ہے جس طرح تھوڑی سی آگ بہت سے لکڑیوں کو جلا دیتی ہے جو حق کے مقابلے میں قیام کرے گا لیکن حق اس پر غلبا نہ پائے اور یہ خدا کا فرمان ہے سورہ انبیاء کے آیت نمبر اٹھارہ ہے اس کا شر کے ذریعے غلبہ پانے والا مغلوب ہوتا ہے اور حق کے ساتھ جنگ کرنے والا مفتو ہوتا ہے حق کا ساتھ دے کر مغلوب ہونے والا درحقیقت غالب ہوتا ہے جس باعزت انسان نے حق کو چھوڑ دیا وہ ضلیل ہوا اور جس ضلیل انسان نے حق کو پکڑ لیا وہ محزز ہو گیا جو حق کے بغیر عزت طلب کرتا ہے وہ ضلیل ہوتا ہے جو حق کے ساتھ اناد رکھتا ہے زلت ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے عزت اس میں ہے کہ جب حق تجھ پر لازم ہو تو اس کے لئے ضلیل ہو جاؤ حق کے لئے ضلیل ہونا بھی عزت ہوتی ہے قرآن کریم میں سورہ مومنون آیت نمبر ستر ان میں اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں سورہ زخرف آیت نمبر سیونٹی ایڈ تم میں اکثر حق کو پسند نہیں کرتے حق سنگین لیکن خوشگوار ہوتا ہے اور باطل ہلکا مگر وبالے جان ہوتا ہے حق سنگین اور کڑوا ہوتا ہے باطل ہلکا اور میٹھا ہوتا ہے اور بعض اوقات ایک گھڑی کی نفسانی خواہش تولانی رنج و غم کا باعث بن جاتی ہے حق پر صبر کرو حق کی تلخی کو برداشت کرو اور باطل کی شیرنی سے دھوکہ کھانے سے بچو حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے قرآن کریم سورہ نصہ آیت نمبر 135 اے ایمان والو مضبوطی کے ساتھ انصاف پر قائم رو اور خدا لگتی گھوائی دو اگرچہ یہ گھوائی تمہارے اپنے ماباب یا قرابت داروں کے لئے مزہری کیوں نہ ہو حق بات کو خواہ تمہارے خلافی ہو رسول خدا کے دستہ تلوار سے نکل کرتے ہوئے ہے یہ سب لوگوں سے زیادہ متقی وہ شخص ہے جو اپنے نفع اور نقصان کی حالت میں حق بات کرتا ہے ایک مومن کے دوسرے مومن پر سات حقوق ہیں جنہیں اللہ نے اس پر واجب قرار دیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان حق بات کہے اگرچہ اس کے اپنے یا اس کے والدین کے خلاف ہی ہو اور وہ حق سے پہلو تہی نہ کرے عیش اور تیش میں حق بات کہنے سے بڑھ کر ایسی کوئی چیز خدا کے نزدیک محبوب تر نہیں جو مومن رائے خدا میں خرج کرتا ہے مولا کائنات نے اپنے فرزن جناب امام حسین سے وسیعت کی کہ اے میرے پیارے بیٹے میں تمہیں امیری اور غریبی کی حالت میں خدا کے تقویٰ کی عیش اور تیش کی حالت میں حق بات کہنے کی وسیعت کرتا ہوں خبردار کسی شخص کو لوگوں کی حیبت حق جاننے کے بعد اسے حق بیان کرنے سے نہ روک دے خبردار بہترین جہاد جعبی سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے والد بزرور فرمایا کرتے تھے کہ حق کا علم لے کر کھڑے ہو جاؤ اور کسی مصیبت کے ڈر کی وجہ سے اس سے روح گردانی نہ کرو آگے امام فرماتے ہیں کہ حق کو قبول کرو خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اور جس کسی سے بھی تمہارے پاس پہنچے اگرچہ تمہیں ناپسند بھی ہو باطل کا تھکرا دو جو بھی تمہارے پاس لے آئے چاہے باطل چھوٹا ہو یا بڑا اور محبوب اور پسندہ بھی کیوں نہ ہو عرش کے سائے کی طرف سقط لے جانے والوں کے لئے خوش قبری ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے آپ نے فرمایا جو حق کو سنتے ہیں اور اسے قبول کر لیتے ہیں جب ان سے اس کے بارے میں سوال کی آئیتا ہے تو اسے خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کے لئے بھی اسی طرح فیصلہ کرتے ہیں جس طرح اپنے لئے فیصلہ کرتے ہیں جس طرح صحیح اور سالم انسان چھوٹ کے مریض سے اور درست انسان بیمار سے نفرت کرتا ہے حق سے اسی طرح نفرت نہ کرو قبول حق کے لئے سینے کی کشادگی رکھو جس شخص کا سینہ حق کے لئے تنگ ہو جاتا ہے تو وہ حق کی ادائیگی پر بھی سبر نہیں کر سکتا حق سے رکھردانی کرنے والے لوگ قرآن کریم فرماتا ہے پھر تم میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا سب کے سب پھیر گئے اور تم لوگ ہی ہو حق سے مو پھیرنے والے تو جو شخص خودہ کی آیت کو جھٹلا ہے اور اسے مو پھیر لے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو لوگ ہماری آیتوں سے مو پھیرتے ہیں ہم ان کے مو پھیرنے کے بدلے میں انقریب ہی برے عذاب کی سزا دیں گے قرآن کریم کی آیت نمبر سورہ یونس 32 نمبر آئے پھر حق کے بعد گمرائی کے سوا اور کیا ہے پھر تم کہاں پھرے چلے جا رہے ہو یقینا جسے حق نفع نہیں پہنچاتا اسے باطل نقصان پہنچاتا ہے جسے ہدایت رائے راز پر برقان نہیں رکھ سکتی اسے گمرائی نقصان پہنچاتی ہے اور جسے یقین فائدہ نہیں پہنچاتا اسے شک ضرور ضرر پہنچاتا ہے امام حق اور باطل کا ترازو ہوتا ہے جب لوگ مختلف ہو جائیں گے تو سمیہ کا بیٹا ان کے امار حق کے ساتھ ہوگا ایک کا حق دوسرے پر کسی پر حق کو قائم کرنے کے لئے تمہیں حق کی ریعت باز نہ رکھے حق جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لئے شدید سختیوں میں بھی گز جاؤ مولا کائنات نے فرمایا ہے جو شخص مظلوم کا حق ثابت کرنے کے لئے اس کے ساتھ چل پڑے خداوند عالم اسے اور اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن لوگوں کے قدم پسل جائیں گے جو شخص گمرائیوں میں جائے گا وہ حق کی طرف نہیں لوٹ پائے گا حق کو غور سے سننے سے بڑھ کر کوئی دلیل واضح طور پر سمجھ میں نہیں آتی جو حق سے تجاوز کرے گا اس کا رستہ تنگ ہو جائے گا جو حق کی تقدیر پر اتفا کرے گا وہ اس کے ساتھ پائیدار ثابت ہوگا جو شخص اپنی زبان کے ساتھ حق کو سربلند کرے گا حق اسے اس کا عجر عطا کرے گا خدا تم پر رحم کرے تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تم ایسے زمانے میں ہو جس میں حق بات کہنے والے کم زبانے حق بات کہنے سے درماندہ اور حق کو اختیار کرنے والا زلیل اللہم صلی علی محمد و علی محمد